جی تو guys and girls welcome back to your html5 inline svg tutorial اور اب ہم اس tutorial کا part number 3 کو discuss کریں گے اگر آپ کو ان tutorial سے related code download کرنا ہے تو kindly ifactner.com پہ visit کیج کریں تو basically coding شروع کرنے سے پہلے ایک شیر ارز کرنا چاہتا ہوں ذرا بہت سے سنیے گا بہت مشکل سے بنایا ہے تو شیر ہے اتنی شدت سے تجھے html5 سکھانے کی کوشش کی ہے اتنی شدت سے تجھے html5 سکھانے کی کوشش کی ہے کہ کریکٹر کریکٹر نے code بنانے کی کوشش کی ہے واہ 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 شکریہ شکریہ نوازش تو دوستوں ہم اپنا tutorial اب شروع کرتے ہیں تو ابھی تک ہم نے اپنے svg document svg working area میں rectangle کو بنانا سیکھا ہے اور اسی طرح basically ہم اب different قسم کے circles کو draw کرتے ہیں اور ان کو position کرنا سیکھتے ہیں تو circle draw کرنے کے لیے میں تھوڑا تھا area create کرتا ہوں circle draw کرنے کے لیے آپ نے پہلے ہی guess کر لیا ہے بلکل ٹھیک guess کیا ہے کہ ہم لکھیں گے circle اس کی id آپ دے دیں my circle ٹھیک ہے جی circle one دے دیں my circle one اور اب اس کی ہم نے circle کی بتانا ہے کہ x and y position کہاں پہ ہوگی تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کی جو x position ہے cx وہ let's suppose 200 points سے شروع ہوگی center اور y position کیا ہے وہ بھی میں کہہ دیتا ہوں 200 points سے شروع ہوگی تو اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً کتنے کا circle تھا ہمارے پاس working area اس کی 400 pixels weight 400 pixels high 10 600 pixels weight تو میں کہتا ہوں کہ یہ 100 تو یہ یہاں سے تقریباً یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس کو پھر ہم بعد میں reposition کریں گے تو اس کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ radius کیا ہوگا میں کہتا ہوں کہ circle جو ہے چھوٹو سا ہو اور radius اس کے حاصل فور 10 pixels ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس کا fill color دینا چاہیں تو آپ اس کا fill color بھی دے سکتے ہیں fill color اس کا میں دے دیتا ہوں pink اور اس کو میں ختم کر دیتا ہوں slash کے sign کے ساتھ اور ایک دفعہ چیک کر لیں کہ ہاں یہ واقعی میں ہی ختم ہو گیا ہے تو میں نے لکھا circle id equal to my circle 1 اس کی x position کہاں سے شروع ہو y position کہاں سے شروع ہو اس circle کا radius کتنا ہو اور اس کے اندر ہم نے color کیا کونسا fill کرنا ہے اس کو ایک دفعہ آپ save کر لیں اور آپ اس کو run کی command menu بچا کے launch in chrome کی command کو select کریں تو یہ ایک چھوٹا سا pink color کا پیارہ سا circle بن گیا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا maximize کرتے ہیں تو سمپل میں اس کا کہہ دیتا ہوں کہ اس کا radius جو ہے وہ 100 points کی اقل ہو جو کہ 100 pixels ہو گئے اس صورتحال میں اور یہ آپ نے refresh کیا تو اس کی ہمارے پاس ایک pink color کا circle بن گیا ہے اب let's suppose اس pink color کے circle کے اندر ہی میں ایک red color کا circle draw کرنا چاہتا ہوں جس کا background border color border color جو ہوگا وہ blue ہوگا تو وہ ہم سمپل قصہ کر سکتے ہیں تو وہ کام basically میں اسی طرح کروں گا کہ لکھوں گا circle کیونکہ میں circle بنانا ہے تو اس میں دیکھیں کہ میں اب تک کوئی javascript use نہیں کر رہا کر رہا تو id equals to آپ نے لکھتے نہیں ہے my circle 2 اور اس کی cx position 200 دیتا ہوں کیونکہ میں اس کے center میں بنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی circle یہاں سے center سے شروع ہو 200 by 200 pixels اور بہار کی طرف جائے بڑے والا circle 100 اس کا radius ہے تو 100 pixels بہار کی طرف جا رہا ہے on each and every side لیکن یہ ہم چھوٹو circle صرف 50 pixels کا بنائیں گے جس کا radius 50 points سے 50 pixels ہوگا بیل تو نہیں بجھ رہی نہیں بیل نہیں بجھ رہی اچھا جی تو اس کو میں cy equal to 2 کہہ دیتا ہوں اور radius جو ہے اس کو میں کہتا ہوں اس سرکل کا radius 50 ہوگا اس کا جو fill color ہوگا وہ ہوگا fill equal to r کیا کہا تھا ہم نے blue اور اس کے ساتھ اب ہم نے اس کا stroke color دینا ہے تو وہی جو ہم نے اوپر rectangle میں style sheet use کی تھی style کو use کیا تھا اسی طرح میں نے لکھا style equal to اور اس کا آپ دے دیں کہ stroke جو ہو stroke تو صحیح لکھوں stroke جو ہوگا وہ ہے red color کا اور stroke کی width آپ دے دیں one pixel ٹھیک ہے ہلکی سی width ہم اس کا ہلکا سا blue red color outline دینا چاہا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ آپ spelling mistakes نہ کریں میری طرح تو stroke نہیں بھائی stroke نہیں stroke اور اس کو بسکلی آپ نے اس طرح close کر دیا slash greater than کے سائن کے ساتھ ایک دفعہ چیک کر لیں آپ نے ٹھیک دکھا ہے اور اب آپ اپنے براوزر میں جائیں ری لوڈ کا بٹن پریس کریں تو یہ کیا ہو گیا ہمارا سرکل اوپر کیوں ڈرو ہو گیا بھائی جان ہمارا سرکل تو اوپر چلی گئی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ double quotes نہیں دی تھی تو اس وجہ سے وہ y position کو zero لے رہا تھا اب ہماری سرکل جو ہے وہ نیچے آ جائے گی ہم نے refresh کا بٹن پریس کیا تو یہ دیکھیں کہ ہماری سرکل جو ہے وہ نیچے آ گئی اور اس کا border red color کا ہمیں تھوڑا نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ 5 pixels لکھتے تھے ہیں 5px تو اب میں نے اس کو save کیا جاکہ اپنے browser پر کی window کو reload کیا تو اب یہ دیکھیں میرا سرکل کے اندر ایک اور سرکر بن گیا let's suppose میں ایک سرکل اس کے اندر پھر سے pink color کا بنانا چاہ رہا ہوں چھوٹا سا جس کی radius ہوگا 25 pixels تو وہ میں کس طرح بنا سکتا ہوں وہ میں نے اپنے اوپر والے سرکل کو copy کیا اس کو paste کیا اس کی x position و y position تو میں نے 200 by 200 رہنے دی لیکن اس کا radius 25 pixels کر دیا fill color جو ہے ہم اس کا pink کر دیتے ہیں اور style اس کا red color کر رہنے دیتے ہیں یہ میں نے save کیا اور اپنے براوزر میں جا کے اس کو refresh کیا تو اب دیکھیں کہ اس کے اوپر ایک اور سرکل بن گیا ہے جو کہ pink color کے ہے اور جس کا radius اب 25 pixels ہے اب let's suppose ہم اس سرکل کو move کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ تو اب ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ چھوٹو سرکل کو یہاں پہ move کرنے کے لئے x کی position دینی ہوگی تقریباً 250 اور y پہ ہمیں دینا ہوگا 30 ٹھیک ہے جی تو اگر اس کو میں نے move کرنا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ x کی position جو ہے وہ 250 پہ شروع ہو اور y جو ہے وہ 30 پہ شروع ہو اور اس کو میں نے save کر لیا اپنے page کو جا کے refresh کیا تو ابھی میں circle تھوڑا اوپر move ہو گیا ہے اور اس کو آپ اسی طرح basically x و y کی position کو select کرتے ہوئے اس کو میں y کی position 50 دے رہتا ہوں ابھی میں اندازہ سے کام کر رہا ہوں ورنہ آپ scales کو بھی use کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے save کیا اس کو refresh کیا تو آپ دیکھیں میں circle یہاں پہ change ہو گیا تو اس طرح basically آپ circle draw کرتے ہیں اپنے svg ورکنگ نیکس ٹوٹریل میں ہم اب اپنے lines کو draw کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم polygon کو draw کریں گے اپنے svg drawing area پہ ٹک کیا ملتے ہیں نیکس ٹوٹریل میں بائی بائی